نمازکار دوپیر کے بارہ بچنے والے ہیں زی نیوز پر آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں پور نمامشرا آگے کے خبروں میں بڑھنے سے پہلے شروع کرتے ہیں نیوز ففٹی حافظ سائت کا دھمکی بھراب ویڈیو آیا سامنے حافظ نے کہا بھارت کی طرف سے نہیں ہوئی کوئی سرجکل سٹرائک بھارت کو دکھائیں گے سرجکل سٹرائک کا نمونہ سیسپار اولنگن پر بھارت کی جوابی کاربائی پر حافظ کی دھمکی کہا بھارت کے آغاز کو انجام تک لے کر جائیں گے نمو کے مینڈل سیکٹر میں پاکستان کی طرف سے فائرنگ صبح نو بجے سے سیما پر گولی باری نمو کشمیر کے شوپیا میں سینہ نے ایک آتنکی کو مار گرائے ایک جوان بھی زخمی مدبیر ختم کومنگ اپریشن جاری نمو کشمیر کے پنچ اور کرشنا گھاٹی سیکٹر میں دو جوان شہید بی ایس ایف کے ایک افسر سہید دو ناکرک بھی گھار شہید گروسیوک سنگھ کا پارتف شریر ان کے گاؤں پہنچا شنیوان کی رات گس پیچیوں کے ساتھ مدبیر میں ہوئے تھے شہید آج ہو کا انتیم سنسکا شریرنگر میں آج ایک سو بائس پہ دن بھی بند برحانوانی کی موت کے بعد سے گھاٹی میں تناف کا ماہول الگاربادی نیتا گلانی کے گھر کل بیٹھک کے مدنظر سرکشہ دلی میں پٹاکوں پر پرتبند لگانے کی مانگبالی یاجکہ کو سپریم کورٹ نے سویکار کیا کل سنوائی ہوگی سی ایس ای کے چھے پرسن سنیتہ نران نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے اٹھایا پردوشن کا مسئلہ کل ساڑھے تین بجے سنوائی ہوگی دلی میں زہریلی ہوا پر آج پڑوسی راجوں کے ساتھ کیندری پھرہ ورن منتری کی بیٹھا کل جی بھی کریں گے ہائی لیول میٹنگ منتری ستین جین نے کہا دلی سرکار نے آڈ ایون کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں جلد ہو سکتا ہے لاغو کرنے کا فیصلہ دلی سرکار نے پردوشن کی روک تھام کے لیے پندرہ سے بیس واکیو مشینیں خریدنے کا فیصلہ کیا ٹینڈر بھی جاری کر دی دلی میں بڑھتے پردوشن کے بیچ ماسک کی بھاری کمی آستما ایلرجی کے چالیس فیصدی ماملے بڑھے دلی میں سموک کے چلتے نو اڑانوں کو ڈائی ورڈ کیا گیا سبھی کو جائپور کے سانگانیر ہوایی اڈے بھی جا گیا ایک ویمان میں بیجی پی نیتا کیلاش ویجیورگی بھی موجود تھے مزفرپور میں چھٹ کے دوران بڑا حادثہ آٹھ بچے گھاٹوں میں ڈوبے دو کے شب ملے تین کو بچایا گیا ندی میں ڈوبے تین بچے اب بھی لاپتہ اس تھانی لوگوں کی مدد سے تینوں بچوں کی تلاش جل بیہار کے خگڑیا میں باغمتی ندی میں ڈوبے تین بچے بچوں کی تلاش کر رہی ہے ایس ڈی آر اف کے لئے خگڑیا میں ایک بچے کی ڈوبنے سے بچانے کے لیے دو اور بچے کود گئے دیکھتے ہی دیکھتے تینوں بچے باغمتی میں بھپے میار کے سمستی پور میں ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے تین محلاؤں کی موت سوطنطرتہ سینہ نے ایکسپریس سے حادثہ ہوا ٹرین حادثے میں محلاؤں کی موت کے بعد اس تھانی لوگوں کا غصہ پوٹ پڑا سٹیشن پر ہنگاما ناراض لوگوں نے ڈی ایم یو ٹرین پر پتھراف کیا سٹیشن پر رکھی بائیک کو بھی جلا دیا سٹیشن کے کنچاری جان بچا کر بھاگے ڈلی میں بھارت یو کئی ٹیک سامٹ میں بریٹن کے پردھان منتری تیرسا میں اور پی ایم نارین موڈی حصہ لے رہے ہیں تیرسا نے کہا ویزا نیاموں کو آسان بنائیں گے سامٹ میں پی ایم موڈی نے کہا سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھارت اور بریٹن کے رشتے بہتر ہوں گے بریٹن بھارت میں تیسرا سکسے بڑا انویسٹر ہے بھارت جپان سے خریدے گا دس ہزار کروڑ کے بارہ ایک راب دیفنس ایگزیبیشن کاؤنسل میں آج فیصلہ ہوگا کانگرس کے رنی تکار پرشاند کے شورٹ نہیں ہو سکتی چھٹی یو پی اور پنجاب کانگرس کے نیتہ پرشاند سے ناراض ہے آج ہو رہے کانگرس کاری سمیتی کی بیٹھک میں فیصلہ لیا جا سکتا ہے پہلے بھی کانگرسی سے لے کر شکایت کر چکے ہیں ڈلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں رکھے لاوارس بیگ میں ایک دیسی کٹا اور سات کارٹوس ملے نارتھ گیٹ کے اندر پچاس میٹر کی دوری پر رکھا ہوا بیگ ملا جینیو کے سیکیورٹی گار نے پرشاند کو اس کی خبر دی عام ساکھ کے تحت معاملہ بیدرج کالے رنگ کے بیگ میں رکھا تھا کٹا اور کارٹوس اکتے سورے کو ارگ دینے کے ساتھ چھٹ مہا پر ختم ہوا دیش کے الگ الگ حصوں میں دیا گیا اکتے سور کو ارگ پی ایم موڈی نشپ کام نائے امہ میں چھٹ پوجہ میں بڑی سنکھے میں شدھالوں کے ساتھ ساتھ فلمی ہستیوں نے بھی حصہ لیا آن لائن میڈیسن ٹریٹ کے ویروب میں تیس نومبر کو بند رہیں گے دیش بھر کے کیمس زبلپور کے پندرہ سو دوہ وکریتاؤں کی ہرطال کو سمرتھن دینے کا اعلان اتر پردیش کے مظفر نگر میں پولس ٹیم پر حملہ داروگا سپاہی ہوم گارڈ کی جم کر پٹائی کی ہتیار لوٹے گئے دھر پکڑ کے لیے سرچ آپریشن گئے اتر پردیش کے سلطان پور میں ریپ کے بعد نبالک کی ہتیہ کر دی گئی شب کو تالاب میں بھیگا آر اوپی ٹیچر سے پوچھتا مہاراج کے بلڈانہ میں آدیواسی لڑکیوں سے ریپ کی گھٹنا کا سائیڈ افیک جلگاؤں کے ایک سو نو سٹوڈنٹ کا بورڈنگ سکول جانے سنکار اتر پردیش کے مہاراج گھن میں نیپال بورڈر کے پاس ایک روسی ناغرک سے دو کلو چرس برامت کارٹمانڈو سے ڈلی آنے والی بس میں یہ شخص سوار تھا نوائڈے میں کیاب لوٹنے والے گیروں کے چار لوگ گرفتار ڈلی انسی آر میں ایک درجن سے زیادہ وارداتوں کو انجام دینے کیا روپی نوپی کے اندور میں بدماشوں نے بزرگ دمپتے کی ہتیہ کر دی کیر ٹیکر واردات کے بعد گھر کا فرار تلاش کر رہی ہے پولیس بیہار کے بکسر میں گلہ ویپاری سے لوٹ کا پردہ فارش پانچ میں سے تین آر اوپی گرفتار اسی ہزار روپے اور تمنچہ بھی برامت کیا مدھو بری جیل میں قیدی کی موت کو لے کر پریوار والوں کا ہنگامہ آر اوپی وقت کو بیس دن پہلے ہی گرفتار کیا تھا پریوار نے کہا لاپروہی کی وجہ سے ہوئی موت اتر پردیش کے کننوج میں ٹکٹ کالا بازاری کے آر اوپ میں ریلوے کے کلرگ گرفتار سوچنا ملنے کے بعد پولیس نئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا کئی ٹکٹ بھی برامت کیا ایم پی کے ستنا میں پتنی کی ہتیہ کر شف کو دفنا کر پتی فرار پندرہ دن پہلے کی باردات مدھو پردیش کے مہو سے لاپتہ اناج ویپاری کا شف برامت شپرا ندی میں گاہم والوں نے شف دیکھا چھتیز گھڑ کے راجنام گاؤں میں نقصالیوں نے کیا سائی کی ہتیا نقصالیوں کے سمال ایکشن گروپ نے باردات کو انجام دیا الہاباد میں کھلے میں شوچ کرنے گئی دو لڑکیوں اور ایک مہلا پر منچلوں نے آسیڈ اٹیک کیا سبھی آروپی فرار پولس کر رہی ہے تلاش چھتیز گھڑ کے پندرہ میں ایک لڑکے کو ریلوے میں لوکو پالٹ کی نوکری اور لڑکی سے شادی کا جہاست دے کر سترہ لاکھ روپے کی تھگی کی آروپی گرفتہ کانپور میں کچھا بنیان گروہ نے ایک گاؤں میں لوٹ پارٹ کی نوکریوں کو بری طرح سے زخمی کر دیا لاکھوں کے زیور اور نگوی لے کر فرار ہو گئے مدر پردیش کی بیتول جیل میں بھی سامنے آیا قیدی کے فرار ہونے کا معاملہ پولس کو چکمہ دے کر اسپتال سے بھاگا قیدی مدر پردیش کے رتلام میں سامنے آئی نگر نگم کی بڑی لاپرواہی ٹیسٹنگ کے دوران نگم بھولا کہ کن کے نلاکھوں میں بجھائے گئی تھی پائپ لائی مدر پردیش کے اور شنگباد میں گھر میں کسی باگن رات بر دہشت میں رہے گاؤں کے لوگ صدپورہ ٹائگر ریزورو نے الرڈ جاری کیا لنن کی سرک پر پاکستان کے خلاف ناربازی بلوچ لوگوں نے تکتیاں لے کر پردیشن کیا